اور تم بھی بدلو تمہارے لیے بھی میں نے ایک آگ رکھی ہوئی ہے جب تک اس میں سے نہ گزو تمہاری حقیقت بھی کھل کے سامنے نہیں آئے گی تمہارے لیے بھی ایک آگ رکھی ہم نے اور جلانے والا تمہیں جلائے گا میرا کوئی واقف آئے گا تمہیں پکڑ کے میرے رسول کے عشق کی آگ میں جلائے گا وہ سارے نقش مٹا کے توحید کا نقش جمائے گا اور جب توحید کا نقش جمائے گا تو آواز آئے گا یہ عشق بلندیوں سے الانسان سری وانا سرہو یہ جو اب بدل کے چمک کے یہ جو اب بدل کے چمک کے یہ اجالوں میں دھل کے یہ نور کی کرنوں کا ہار پین کے جو سامنے آیا ہے یہ میری توحید کا راز ہے میں اس کا راز ہوں دنیا کی آگ سونے کو بے غبار بنا کے خالص بنا سکتی ہے تو عشق نبی کی آگ صرف صورت نہیں بدلتی صرف صورت نہیں بدلتی صرف حال نہیں بدلتی بلکہ لا زبال کا دوست بنا دیتی ہے حضرات پھر جو ایک دفعہ جل جائے نا جو ایک دفعہ جل جائے اور جل کے نکل کے پک کے آ جائے اس کو دوبارہ نہیں جلایا کرتے اس کو دوبارہ نہیں جلایا کرتے یہ اصول نہیں ہے جو عشق رسول کی بٹھی سے جل کے باہر آیا ہو تو واپس قبر میں جائے تو اسے جلایا نہیں جاتا سلایا جاتا اسے جلایا نہیں جاتا اسے سلایا جاتا ہے اور جو اندر آتے ہیں اس کا ہاتھ دیکھنے والے وہ جاتے ہوئے کیا جاتے ہیں پردہ موہ پہ ڈال کے سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ کملی والا فرما گیا ہے کہ اس کو کہو سو جاؤ جب قیامت آئی گی تو تمہیں اٹھا لیں گے تو وہ صبح قیامت تک سو جاتا ہے اس لیے اب اس کا تغیر نہیں ہے چونکہ وہ ایسی آگ سے نکل کے آیا ہے کہ کوئی آگ جس آگ سے دوزخی آگ پناہ مانگے اس آگ میں جو جل کے آیا اسے دوزخی آگ کیوں جلے گی جب پھل سرات پر سے گزریں گے نا عاشقین رسول بندگان خدا جب پھل سرات پر سے گزریں گے تو ان کی رفتار اتنی ترزخی جتنی آپ کے خیال کی رفتار ہے آپ یہاں میرے پاس تشریف فرما ہے نا آپ نے گھروں کی طرح خیال لے جاؤ اور واپس لاؤ خیال اب پوچھو کہ خیال میں جانے اور آنے میں کتنی دیر لگی تو فرمایا گیا اتنا ہی تیز عاشق رسول بندہ خدا پھل سرات پر سے گزرے گا اتنا تیز جائے گا کمال ہے اور اتنی تیزی سے گزرنے والا وہ عاشق رسول جب گزرے گا تو جہنم سے فریاد کی آوازیں آئیں گی جہنم سے فریاد کی آوازیں آئیں گی اور جہنم بولے گا کیا اے عاشق رسول تجھے واسطہ اللہ اور اللہ کے رسول کا اور تیزی سے گزر تیرے عشق کی آگ میری آگ کو ٹھنڈا کر رہی ہے تجھ میں جو عشق جلوے ہیں یہ جو انگارے ہیں یہ شولے ہیں یہ تیرے اندر جو عشق کی لپکتے شولے ہیں اس سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے اللہ خوبہ نی غالباً اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد امیات حاضرہ شاہ عمد رضا خان بریلوی رضی اللہ عنہ ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے اللہ حضرت جی خاری صاحب کس طرح ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ مجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے اللہ حضرت اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے حضرت لطیف نکتہ ذہن میں آگیا ہے میں عرض کروں یہ جو کہتے ہیں جلنے سے چھوٹے سستے جس آگ نے تمہیں اچھی طرح جلایا ہے تم سستے کب چھوٹے ہو اللہ حضرت تیرا دہا اپنا گیا اللہ حضرت وہ آگ لگائی ہے جو آگ مجھا دے گی اندر وہ آگ ہے روح میں دماغ میں دل میں دل میں عشق رسول کی آگ کے وہ لپکتے شولے ہیں وہ آگ لگائی ہے جو آگ مجھا دے گی اللہ حضرت معلم ہوا کہ عشق نبی کی آگ کی تپش دوزخ کی آگ پر غالب ہے تو نتیجہ یہ رہا کہ جہاں عشق رسول کی چنگاری ایک بھی موجود وہاں جہانم نزدیک نہیں جائے گا اللہ اللہ سبحان اللہ ایک چنگاری بھی جس کے اندر موجود جہانم نزدیک نہیں جائے گا اب کیا ہے یہی بندہ پہلے کیا تھا جو عشق نبی میں جل گیا تو اب کیا ہے اللہ اور ایسے لوگوں کے مطلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ فرشتوں پر فضیلت رکھتا ہے